موسیقی 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 اس کے لئے موڈی فائی پہ یہاں پہ بھی M آپ کو مو ملے گا تو میں M انٹر کرتا ہوں M انٹر کرنے کے بعد کہتا ہے موڈ سیلیکٹ کون سی آبجٹ کو ابھی سیلیکٹ کرنا ہے تو میں ایک چیلیٹ کرتا ہوں اور انٹر کی کیلی پریش کرتا ہوں پھر وہ مجھے بتا رہا ہے موڈ سیلیکٹ کون سیلیکٹ کون سیلیکٹ کون سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے چاہیئے میں یہاں سے یہ دیکھoretے ہیں یہاں پہ میں نے مو کر دیا ہے دوبارہ M انٹر سیلیکٹ آبچکٹ انٹر بیس پوائنٹ کہیں بھی کلک کر کے آپ اس کو ایک جگہ سے موک کر کے لے کے جا سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ اپجکٹ جہاں سے کاپی ہو جائے تو اس کے لئے کاپی کے لئے سی اور انٹر کاپی ہوئی کمانڈ سیلیکٹ آبچکٹ انٹر بیس پوائنٹ آپ ماؤس سی رائٹ کی رائٹ کیری پیس کر کے بھی آپ اس کو انٹر کر سکتے ہیں تو اب میں نے آپ بیکس پوائنٹ دیا یہاں سے میں آپ کو جہاں مجھے کاپی چاہیے اس کو میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں انٹر کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو کمانڈ ختم ہو گیا ہے اب دوبارہ میں کرتا ہوں کاپی سی او کاپی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دو اس کے سے کاپی ہو جائے اس کونے پہ آ جائے اس کاندر پہ میں نے یہ سر کرا جائے تو سلیٹ اپڈیٹ کر دیا ہے انٹر یہاں سے میں نے اس کو کلک کر کے یہاں پہ یہ اوکے کر دیا ہے یہ دیکھیں جس کاندر پہ مجھے چاہیے وہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو ریجل کر دیتا ہوں سارے انٹرس کو ایریس اس کو میں مو کرتا ہوں ایم انٹر مو اور یہاں سے انٹر اب اس کو میں بائی ڈیمینشن مو کرتا ہوں کیسے ہم مو اور کاپی کرتے ہیں اب میں اس کو کہتا ہوں مو انٹر سلیٹ اوبجیکٹ انٹر بیس پوائنٹ انٹر اب سوڑی میرے خلقے ایم انٹر کلک کر دیا اس کو میرا دیتا ہوں اس کی ڈیریکشن میں پانچ فٹ کاما وائی کی ڈیریکشن میں زیرو انٹر یہ دیکھیں جہاں سے اس کی ڈیریکشن میں یہ پانچ فٹ مو ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم اس کو کوپی کرتا ہوں ہوا پس سی او کاپی سلیٹ اوبجیکٹ بیس پوائنٹ شیب اٹھ ریٹ آف مائنس پائو کاما زیرو انٹر یہ دیکھیں جہاں سے یہ کاپی ہوں گیا ہے فائٹ انچ ہوگی میرے انچ کے ہونے دلتا سی او کاپی سلیٹ اوبجیکٹ انٹر بیس پوائنٹ شیب اٹھ ریٹ آف پانچ فیٹ کاما مائنس مائنس فائیو فیٹ کاما زیرو انٹر انٹر کمانے دیکھیں یہاں سے یہ پانچ فٹ پہ آگیا ہے اس کے آپ دسٹنس یہاں سے چک کرتے ہیں ڈی آئی ڈی آئی دسٹنس کے لئے اس کے لئے کلک کریں اور یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پانچ فٹ آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ مختلف ڈی آئی دسٹنس پہ مختلف انگلز پہ بھی آپ اس کو سرے کر سکتے ہیں کارٹی کا جامو کر سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک روڈ کا کلسیشن منع لے دیں جیسے میں نے یہاں پہ کلسیشن منع ہوا ہے تو میں یہاں پہ نسل درائی کرتا ہوں مختلف جگہ پہ مختلف قسم کی میں نے نسل درائی کی ہوئے ہیں یہ اس کے ڈیزائن اب آپ اس کے اوپر مجھے افارل چاہیے افارل میرے پاس ہے اس آئی ڈی کے 294.890 294.890 تو اس کو میں یہاں سے کوپی بھی کر سکتا ہوں موو بھی کر سکتا ہوں میں کوپی کرتا ہوں اس کو کوپی سنٹر کر دیتا ہوں تنٹر کرتا ہوں بیس پوائنٹ میں ہاں سنٹر لے لیتا ہوں اس سنٹر میں اس کا ٹاپ کا سنٹر لائنڈ اس کو میں دیتا ہوں کہ زیرو پہ آپ جائے اور زیرو کاما اس کا جو ایلیویشن ہے 294.890 294.890 اور انٹر کر کے دوبارہ انٹر کریں تو یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ اپنے فارل پہ یہ بالکل ٹھیکس آ گیا ہے اب اگر اس کا ہم یہ فارل چیک کریں یہ آجی وی وی کمانڈ دیکھ وی وی کمانڈ ہم کیسی اس کریں کہ وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ 294.890 پہ آ گیا ہے تو یہ بہت زبادہ اس کمانڈ ہے کپی کا اس کو آپ بائی ڈیمیشن بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی مو کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہے کپی ادھر سے آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کو آپ مو بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف کسی ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو کپی کمانڈ کے باہر زیادہ تر کوشی کریں کپو بائی ڈیمیشن آپ یوز کریں دوسر پر اس کا میں جو دوسرے اس کے فارل چاہیے اس کو میں سیلیٹ کرتا ہوں کپی زیرو کاما مو کرتا ہوں اس کو اس دفعہ مو اس کو میں نے سیلیٹ کر دیا ہے افارل کو اس کو میں ڈیس سیلیٹ کرتا ہوں زیرو کاما دو سو پچانوے پوائنٹ ڈبل زیرو انٹر یہ دیکھیں یہ اوپر ہو گیا ہے اس کو آپ اسٹینڈ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹیپیکل بنائیں اپنے روڈ کیلے ایک ٹیپیکل کیسیشن بنائیں اور اس کو آپ مختلف جگہ پہ کپی کریں یا ایک ہی اس میں فائل میں کپی کریں اس کو سیلیٹ کرتے جائیں اور اس کو کپی یا مو کر کے بائی ڈیمیش کریں تو وہ اپنے مطلوبہ جگہ پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ